بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو میٹابولک ہیلت یا میٹو کونڈریا کی صحت کے لیے کیا ڈائیٹ کیا کریں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ بوک ہے ڈاکٹر رابرٹ لسٹنگ کی میٹابولک اس سے سارا میں نے لیا ہے کرکا پڑھ سکیں اس کو تو یہ پڑھ لیں یہ بہت زبزر پچیس سال کا ریسرچ ہے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ صرف میٹا کونڈریا ہر سیل کے اندر جو پاور ہاؤس ہے اس کو آپ نے صحت مند بنانا ہے ساری بیماریاں میٹا کونڈریا پاور ہاؤس آف سیل اس سے شروع ہوتی ہیں یہ ان کا سبق ہے اور تقریباً ستر اسی پرسنٹ بڑے بڑے سینٹس اس بات پہ اگری میں بڑی زمداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو پچاس سال پہلے میرے ڈاکٹر ریچرڈ برسٹین جن کے بارے میں میں نے لیکچر بنایا تھے ٹائپ ون کے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ خوراک چھوڑنی پڑے گی آپ کو بھول گرین بریڈ سارا فراد ہے سب ایک جیسے ہیں ہولوں ریفائینوں فرادہ کوک پیفسی یہ سب چھوڑ دیں اور آلو اور اس کے بعد انسوڈسٹنس ہوتا ہے اور انسوڈسٹنس میں انسوڈسٹنس بڑھتی ہے کوئی نہیں مانتا تھا لوگ ہسے اور اب یہ پچاس سال بعد چالیس سال بعد پروف ہو گیا ہے انسوڈسٹنس جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ اس سے میٹابولک سنڈروم میٹابولک سنڈروم سے میٹا کونڈیل ڈس فنکشن ہوگا پچھتر پرسنٹ آف دی ورڈ پاپولیشن میں یہی بھی آٹھ نو بیماری ہیں جو پچھلے ایک چلے میں بتا چکا ہوں اور پچھتر پرسنٹ ہمارے صحت کا ٹوٹل کاسٹ امریکہ کی بات کر رہے ہیں وہ وہ ان بیماریوں پر خرچ ہو رہی ہے آپ حساب لگا لیں تو یہ انسوڈسٹنس شروع ہوتی ہے اس کا وہی چیزیں میں بتاتا رہا ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا صرف یہ پچھتر پرسنٹ بیماری ہیں یہ آٹھ نو دس بیماری ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ڈائیٹ سے اور لائف سٹیل سے ختم ہو سکتی ہیں یہی میسیج ہے یہی آج کا ریپیٹ ہے ہوتا وہی ہے پھر یہ جانتے دوں کہ آپ ریفائن کاربورڈیٹ کھائیں گے شوگر کھائیں گے اس سے زیادہ انسولین آئے گی انسولین آئے گی انسولین فیٹ سٹورج ہارمون ہے یہ لیور میں فیٹی لیور کرے گی اس کے بعد ویسر فیٹ ہوگا اس کے بعد سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور ہائی ٹریک ریسائیڈ کے لیے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ دعائی ہیں آپ گارنٹی کے ساتھ ریفائن کاربورڈیٹ شوگر اور میدہ چاول چھوڑ کے دیکھیں میں آپ کو ایک ہفتے بعد گھنٹی دیتا ہوں کہ ٹریک سیڈ نیچے آ جائے گا کیوں آپ دعائیاں لے رہے ہیں یہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھیں اور جو فیٹ بنا رہا ہے انسولین نارمال آرت میں وہ امرجنسی کے لیے چربی ہے سٹورج ہے جب کبھی مجبوری پڑے فاکے کرنے پڑے روزے رکھنے پڑے اس میں کام آئے گی وہ یہ اس کا فلسفہ ہے تو میٹابولک ڈیس فنکشن پھر وہ شوگر آئے گی انسولین آئے گی انسولین کنورٹ کرتی ہے ایکسٹا گلوکوز کو ایکسٹا فرکٹوز کو ٹرائگرزائیڈ میں اور فیٹ بنتا ہے فیٹی لیور ہوگا اس کے بعد فیٹی پینکر رہا دوتا ہے اس سے آپ کو شوگر ہو جاتی ہے پھر برین میں جائے گا تو برین ہوگا دل میں جائے گا آٹری میں بلاک کرے گا تو یہ سارا پرابلم اسی وجہ سے ہو رہا ہے امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ پینتاریس پرسنڈ نوجوانوں کو فیٹی لیور ہے اور پچیس پرسنڈ بچے بچے ہوتے ہیں چودہ سال تک ان کو بھی فیٹی لیور ہے یہ آپ ان کی سرچے ڈاک صاحب کی ایک ہی بات ہے بار بار دور آ رہے ہیں کہ ہول فوڈ کھائیں اچھا وہ ویجیٹیرین کے ساتھ بحث ان کا جواب انہوں نے بہت اچھا دیا ہے کہ یہ جو گاس ہے جو سبزیاں ہیں چیزیں یہ بکری بیل گائے دھنبا وہ کھائے گا ہم اس کا گوش کھائیں گے اس کی کلیجی کھائیں گے تو وہ چیزیں ہمیں آ جائیں گی تو یہ ان کا کلیم ہے اور یہ کارنیور ڈائیٹ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں تمام ویٹامن منڈل آ جاتے ہیں اور یہ بات کوئی سمجھ بھی آتی ہے تو آسان لفظوں میں کہ مکس ڈائیٹ سبھیاں کھائیں فروٹ کھائیں نٹس کھائیں گوش کھائیں مچھلی کھائیں چکن کھائیں یہ چیزیں مکس کر کے کھائیں کوئی سپیشل نہیں ڈاکس آپ کہتے ہیں کہ پیپسی کا ایک سال کا رینیو اسی بلین ڈالر ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کا ایک سال کا بجٹ جو نوزار عرب ابھی پیش کیا گیا ہے وہ پینتیس سارب ڈالر بھی نہیں بنتا اس سے اب ساکتی بڑی کمپنیاں اور کتنا ایک عرب ڈالر برائب کرنا لوگوں کو سٹیڈی کروانا ریسرچ کروانا یہ عام سی بات ہے یہ میں ایک بتا رہا ہوں ٹوٹل ڈرگ اور فوڈ انڈسٹری مل کے اور اس میں آئل انڈسٹری بھی شامل ہے جو کوکنگ آئل بناتی ہے آٹھ سو بلین ڈالر کا ان کا بزنس ہے یہ اچھی خوشخبری سنائی ہے انہوں نے کہ دو ہزار پندرہ سولہ کے بعد اتنی جیسے میں بتا رہا تھا کہ سگرٹ ختم ہو گیا الکول دیبہ نصیر پرسنٹ ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سیرپ بھی کم ہوتے شروع گیا دو ہزار پندرہ تک وہ کہتا ہے کافی کم ہو گئے ہیں یہ مہم چل رہی ہے یہ دو ہزار سے چل رہی ہے مومنٹ یہ ان کا یہ کہول ہے کہ ہم نے پیسے بڑھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ قیمتیں بڑھا دو وہ کہتے ہیں ہم نے قیمتیں بڑھائیں سب سے کم جو لوگوں نے کھانا چھوڑا انڈے کھانے چھوڑ دیا مٹھائیاں چھوڑ دی یہ تین جو تھے ری ایبزار فور جو تھے سارف ڈرنک سے تھے جوسیس تھے یہ لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑے یہ اس آرڈر میں ان کی ریسر چاہیے یہی وہ بات کہتے ہیں کہ میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں سارے باتوں کو نہ چھوڑ میں بھی پانچ ساز ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ انسلین لو کر لے کم انسلین رکھیں وہ کھانے کھائیں جسے انسلین نہ بڑھتی ہو انسلین سپائک نہ آتی ہو انسلین نیچے رہتی ہو وہ کیا کھانے ہیں وہی ریفائن کا بڑیٹ چھوڑ دیں شوگر چھوڑ دیں یہ سب چھوڑ دیں اور فیبرال ہول فوڈ کھائیں آٹا ریفائی میں روٹی بلکل چھوڑ جائیں بھول جائیں روٹی کو تو یہ جو بیماری ہے یہ کہتے ہیں نقصان سے زیادہ دیتی ہے کہ پندرہ بیس پچیس سال لگتے ہیں اس لیے لوگ بھول بال جاتے ہیں جلدی مانتے نہیں ہیں تو نمبر ون کاز جو وہ کہتے ہیں شوگر ہے شوگر میں فرکٹوز ہے خاص کر ففٹی پرسنٹ اور جو سیرپ آ رہے ہیں ان میں ساٹھ ستر پرسنٹ فرکٹوز ہوتی ہے ہائر فکٹوکار سیرپ ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کے نظیق میٹابولک سینڈروم اور انسلینسٹنس کی دوسرہ وہ کہتے ہیں کہ ڈائیٹ نیوٹیشن بہت پور ہے فاس فوڈ میں کوئی وٹیمن کوئی منرل نہیں ہوتا سب سے زیادہ وہ زور دے رہے ہیں اومیگا تھری سیل وال کے لیے اور برین کے لیے یہ ریشو ون انٹو ون یا ون انٹو فور ہونی چاہیے مطلب ایک اومیگا تھری ہو تو چار اومیگا سکھ لے سکتے ہیں اومیگا سکھ یہ کونکنگ آئیل میں آتے ہیں سب نٹس میں آتے ہیں سیڈ میں آتے ہیں لیکن ابھی ابھی جو امریکن ڈائیٹ ہے اس میں پچیس اور ایک ریشو ہے جو کہ بہت خطرناک ہے دوسرہ انویرمنٹل ٹاکسین ہے ائر پولوشن ہے گلاچو فاسیڈ ہے جو سپریے کرتے ہیں یہ بھی ٹاکسٹی کاز کر رہے ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے ایک فیڈ کی ایک الہدہ کلاسکیشن کی ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ای پے اور ڈی ایچ اے یہ ہر حال میں لینے ہیں اور یہ صرف فش میں آتے ہیں اور اس کے لیے دوسرہ انہوں کا یہ ہے مانو آسیڈ فیٹی ایسیڈ پولی آسیڈ فیٹی ایسیڈ سیچوریڈ فیٹی ایسیڈ دیسک گی کونٹیل بیف ٹیلو اور میڈیم چینڈ ایم سی ٹی آئیل اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ سیڈ آئیل میں نٹس میں متحصارہ دس سے بارہ گرام نارمل اس کا ڈوز ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور ٹرانس فیٹ ہے جیسے یہ ڈالڈا گی ہے مارجنین ہے یہ آئیل کو اب ہیٹ کرتے ہیں تو یہ انہوں نے کلسکیشن کیا یہ میں شلالہ لیکچر بنا دوں گے اس سے یہ کہتے ہیں ٹرانس فیٹ چالیس سہ بات ایف ڈی ای نے ابھی آ کے ڈیکلیئر کیا ہے کہ پوائزن ہے چالیس سہ تک ایمیں ڈاکٹروں کو شور مچانا پڑا اچھا اب یہ اسیلسٹنس اور میٹابولک ہیلتھ امپروف کرنے کے لیے سب سے پہر یہ کہتے ہیں کہ فرکٹوز پوائزن ہے بچوں کے لیے خاص کر جوس بیکریان یہ سب یہ یوس کر رہے ہیں شگر سے عادی قیمت ہے اس کی اس لیے یہ سارے چھوڑ دیں ہر حال میں دوسرا گندم وہ کہتے ہیں کہ گلوٹین کو بھول جاؤ گلوٹین کا ایک پرشنڈ لوگوں کو سیلک ڈیزیز ہے سات سو ایٹیجن گندم میں دریافت ہو چکے ہیں ابھی تک کیونکہ انہوں نے دو سو تبدیلیاں کر دی ہیں گندم میں اس کو جنڈیکلی موڈیفائی کرتے گئے ہیں اور دوسرا رائس ہے جو پالش رائس ہے وہ ایک دم ابزارب ہوتا ہے اور دوسری وجہ اس میں آرسینک ہے آرسینک بودہ دار ہے یہ دو چیزیں وہ کہتے ہیں بھول جاؤ نکال دو تو جب ویٹ ہے تو میں آپ کو پھر بتا دوں کہ روٹی کسی چیز کی بھی ہو یہ ریفائن فوڈ ہے اس کو بھول جائیں اس کو چھوڑ دیں ختم کرتے ہیں روٹی اپنے لائس سے یہ لکھ لیں کہ اس سے کبھی بھی آپ صحت ماننی ہوں گے کیونکہ یہ ریفائی یہاں تو آپ وہ لائسٹیل جو میں نے لیکچر تین سو بتیس میں بتایا ہے لیبر کلاس ورکر کلاس ان کے لئے ٹھیک ہے عام بندہ باقی نہیں لے سکتے یہ لکھ لیں اس کو کوکنگ آئل چھوڑ دیں جیسے بتاتا آ رہا ہوں فائبر ویڈ ڈائیٹ لیں جیسے میلٹس ہیں ویڈیبل ہیں فروٹ ہیں بینز ہیں لنٹل ہیں ڈالے ہیں سبزی ہیں یہ بہتری نمکس ہے ان کو نہ جوس کریں نہ گرائنڈ کریں ہو گئے تھے ایکسرسائز اس کے بعد سب سے امپارٹنڈ ہے چاریس منٹ واگ کریں دس پندرہ منٹ ویڈ ٹریننگ کر رہے ہیں دو تین اور سب سے امپارٹنڈ ہائیٹی یہ میٹا کونڈریہ کی ہیلتھ کے لیے اس پہ میں ذا لیکچر بناؤں گا ثبوت ہو گیا کافی ذا لیکچر آ گیا میں نے انڈ پہ ریفرنس بھی دے دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لینا یہ ڈاکٹ سب ہے ان کا یہ ریفرنس ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایچ ایٹی سے بڑھتا ہے اس کے بعد سلیپ ہے فاسٹنگ آپ نے کرنی ہے رات کو جب سونے جائیں تو آپ کو بھوک لگی ہونی چاہیے بس چار گھنٹے پہلے سونے سے کھائیں کھانا یہ ہمارا اس کا ریب یہ ریفرنس ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ سارے سن لیں سلی کر لیں یہ ان کے سارے میں نے دے دی ہیں جو پروپ بندہ کرتے ہیں پیپر ہیں یہ انہوں نے فرکٹوز کا بتایا ہے کیسے کنورٹ ہوتا ہے یہ انہوں نے گلکوز کا بتایا ہے یہ سارے جو ریفرنس ٹاکسک ہے یہ سارے یہ آپ انظار کریں انشاءاللہ نئی صبح کا انتظار کریں اس ڈائیٹ پلان کو اپنا لیں انشاءاللہ ہم یورپ کے برابر آ جائیں گے اب میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیوٹریشن کٹوسیز برین کی نوے پرشنٹ بیماریاں آج تک دوائی سے ٹھیک نہیں ہوئی انہوں نے خوراک سے ختم کر دی ہیں بڑی اچھری سرچ ہے اچھا جی اللہ حافظ